بھئی آج آپ کو میں تھوڑی سی کمپونڈ گیز کے بارے میں جان کر دینے جا رہا ہوں یہ میرے پاس کمپونڈ گیز ہے جیسے ہم فریج میں اور اس میں گیس چارج کرتے تو اس کا کافی زیادہ ہے مہاتب ہے اس میں کیونکہ اس سے ہمیں جان کر ملے کتنی گیس اس میں چلی گئی ہے جب اس کو ہم نے کمپونڈ گیز کو لگایا ہوگا سب سے پہلے جیسے ہم اس میں بیکیوم کریں گے تو بیکیوم کرنے کے دوران اگر فریج میں گیپ بیکیوم کر رہے ہیں تو جیسے ہی پیشے گئے پہلے مائنس دس پہنچے گی مائنس بیس پھر مائنس تیس جہاں پہ آکر روک جائے گی اگر تو اس میں لیکیز ہوگی اپنے فریج میں تو جیسے ہی اس کی لیکیز کی باعث ہے پھر دوارہ پلاس کی طرف جانا شروع ہو جائے گی تو آپ کو پتہ چال جائے کہ اس میں لیکیز ہے تو اس کو آپ دوارہ گیز پھر دوارہ اس میں اگر لیکیز ہوگی تو آپ اس کو چیک کر کے اور اس میں بریزنگ کریں گے تو اگر لیکیز نہیں ہے تو آپ اس میں جیسے پھر سے گیس چارج کرو گے تو جیسے دو سو لیٹر کا فریج اس میں سو گرام گیس چارج کی جاتی ہے پروک سے یہ سو یا پچانمی گرام تب تک جب تک نبی یا پچانمی گیس اس میں گرام چارج ہو جائے گی تو وہ اس کی ایک تو کولنگ دینا شروع کر دے گا دوسرا اس کو کنڈینسر ہے وہ ہیٹ دینا پیشے کابی ہیٹڈ ہو جائے گا آپ کو پتہ جائے گا کہ اس میں گیس جوہا فیل اپ ہوگی ابھی اتنی چاہیے اس میں تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کہ جیسے آپ کو آپ نے اگر سو گرام گیس چارج کرنی تو اس میں چھوٹا سفارمول ہے تو آپ نے جیسے یہ لکھا ہوگا ہے ایک دو تین چار پانچ دس گرام کو شو کرتا ہے دس گرام بیس گرام تیس گرام چالی گرام پچاس ساٹھ ستر اسی نبی سو گرام تو جہاں تک سو گرام ہو جائے گی جب دس تک جیس میں گیس ڈال رہے تو سو ہی پہلے اوپر جائے گی پھر نیچے کیا ہماری سویں پہلے گا۔ سو ہماری سوی پہلے گا کہ ایک دوسری سیٹ پہلے گا۔ دوسری سیٹ بھی مکلے گا۔ مکلے گا کہ ہماری سوی پہلے گا۔ مکلے گا کہ معروض تھے گا کرتے گا۔ تو 3 راہ پہاچavorsے آپ کو ایک پوائنٹ ایک دو جو پہنچ ایک پاٹے لکھو چکی ہے تو تعالی سے ہم میں یہ معرفت کردی جہاں ہے لیکن اس میں پر تک شائطے اٹھ راہ پر ایسا ہوں اگر آپ کو اچھا بیڈیو لوگ ہے تو اس کو پلیس چھیر کیجئے سبسکرائب کرو میرے چینل کو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لئے اچھے چیز جان کر ہی لوں تو میرے بھائی جو اس کو میرے کو سن رہے ہیں تو سبسکرائب کرو لائک کرو بھیا تو آپ دیکھو گے اس کا بیڈیو کو دیکھو گے تب ہی مجھے پتہ چلے گا کوئی انٹرسٹڈ ہے تو نہیں تو پھر میں ایسے بولتا رہتا ہوں میرے کو تو اچھے میں سوچتا ہوں جیسے میں نے سیکھا ہے بڑے ٹینک مشکل سے سیکھا ہوں تھوڑا ہوتا لیکن ابھی میں اور بھی زیادہ سیکھ رہا ہوں تو آپ میرے بھائی جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو بیٹھ رہا ہے کہ آپ چھوٹیٹ ویڈیو کو دیکھو یہ آپ کے لئے چھوٹیٹ ویڈیو یہ آپ کے لئے لائک کا پارٹ بن جائیں ٹھیک ہے نا